رامے میں دوبارہ آپ کا خیر مقدم ہے بہت اب جمہو کشمیر کی جہاں پر عالمی وبا کرونا وائرس کا کہہر دنیا بھر میں اس وقت جاری ہے ملک کی دیگر حصوں اور مرکز کے زیر انزام علاقوں کے ساتھ جمہو کشمیر میں بھی کوویڈ انیس کا کہہر لگاتار عوام کیلئے بائی سے عذاب بن گیا ہے اور چوبیس گھنٹوں کے دوران ایک بار پھر اس وائرس نے کس طریقے سے کہہر بھرپایا ہے وہ آپ ان آکڑوں کے ذریعے دیکھ سکتے ہیں عالمی وبا کرونا وائرس کا کہہر بدستور جمہو کشمیر میں بھی جاری سات سو ایک نئے معاملے چوبیس گھنٹوں میں ریپورٹ ہوئے ہیں جمہو کشمیر سے دو سو سینٹالیس تک مرنے والوں کی تعداد بھی جمہو کشمیر میں اس وقت پہنچ چکی ہے اور اب تک جو کیسز سامنے آئے ہیں دو سو ترانوے چوبیس گھنٹوں میں صرف سرنگر زلے سے سامنے آئے ہیں وادی کی طرح جہاں پر جمہو کے اندر بھی انتظابیں نے فیصلہ لیا ہے جمہو زلے کے اندر جمہ کو شام چھے بجے سے پیر صبح چھے بجے تک لوگ ڈاؤن کا اعلان کر دیا گیا ہے ہفتے میں دو دن لوگ ڈاؤن رہے گا اور اٹھالیس گھنٹوں کے لئے بدستور جمہو کے اندر ہر ہفتے پابندیاں رہی گی کسی طرح کی نقل و عرکت کی اجازت نہیں ہوگی صرف ان لوگوں کو چلنے کی اجازت ملے گی جو ضروری کام کاج کے لئے یا پھر اسپتال علاج مالجی کے لئے پہنچیں گے اسے پر اس وقت سرنگر سے ہفارس ساتھ براہ راست جوائن کر رہے ہیں سگید ارفان فازل ارفان جس طرح سے کیسز صاحب نے آئے ہیں لوگ ڈاؤن کا نفاظ مختلف ڈسٹرکس کے اندر نافذ ضرور کیا گیا ہے نفاظ عمل میں لائے گیا ہے لیکن ان سب کے بیچ میں لوگ ڈاؤن کا اثر ایک ہفتہ مکمل ہو چکا ہے تو لے کر یہ چیز ابھی تھمنے والی ہے نہیں دوسرے سائٹ سے اگر دیکھا جائے جو لوگ ڈاؤن اور لوگ ڈاؤن کی بڑی بڑی ہائپس دی جاری تھی وہ ساری لوگ ڈاؤن زمین سطح پر فیلئر ہے ہم کہہ سکتے ہیں کہ پورے شہر خاص لے کر میریوریل اربن کو لے کر بات کرو انٹائر ایک فیلئر ہے کیونکہ ہر کوئی یہ سوال پوچھ رہا ہے ایک سائٹ سے اگر لگاتار کیسز کی تعداد بڑھ رہی ہے تو لوگ ڈاؤن کو ابھی مکمل طور پر لوگ ڈاؤن ہونا چاہیے کرکیو جو ہے وہ مکمل طور پر ہونا چاہیے دیکھیں کل دن کی اگر میں بات کروں تو کل آپ دیکھ سکتے ہیں تقریبا تقریبا چار سو کا آگڑا اور اس سے پہلے بھی سات سو کا آگڑا اور اگر شہر خاص کو لے کر میں بات کروں تو عیدگا علاقے میں ابھی سے ہی عیدگا کے گراؤن میں اتنی زیادہ چہل پہل ہے کربانی کے جو معاملات ابھی جو عیدل آدھا آنے والی ہے اب یقین نہیں کریں گے وہاں پر کرکٹ بھی کھیل رہے ہیں لوگ وہاں پر ٹیل بھی رہے ہیں لوگ آرام سے وہاں پر بیڑوں کی خجیداری بھی ہو رہی ہے یعنی کہیں کہیں جگہ پر کوئی لوگ ڈاؤن کے اثر نہیں دکھائی دے رہے ہیں ہاں ایک چیز میں کہہ سکتا ہوں کہ لوگوں میں اب شعور آ چکا ہے ماسک کو لے کر کہ اب ماسک انہوں نے پہنا شروع کر دیا ہے جبکہ کیسز کی تعداد کافی زیادہ بڑھ چکی ہے دوسرے جانب ان کو لگ رہا ہے کہ ایک سائٹ سے کرونا وائرس باری پڑ رہا ہے تو مگر سرکار جو بڑے بڑے دعوے بلند کر دے گئے ایک ہفتہ گزر چکا ہے آج نئے دن کی شروعات میں صبح صبح یہ خبر بریک کروں گا کہ کچھ بینکنگ سیکٹر سے خبریں آ رہی ہیں کہ اب بینکنگ کے جو منازمین ہیں شہر خاص کو لے کر انہیں ملوث پایا گیا ہے کرونا وائرس میں کچھ خبریں اب راول پورا علاقے سے بھی آ رہی ہیں وہاں پر کچھ بینکس کو لے کر ملوث ہو چکے ہیں کچھ لوگ وہاں پر بھی جو کام کر رہے ہیں اور بینکنگ سیکٹر سے اب ملازم سوال پوچھ رہے ہیں کہ ہماری جانب کی افادت کل کرے گا لگاتار انتظامیں بھی اقدامات کر رہی ہیں ان اقدامات میں سے خبر یہ بھی ہے کہ اس لگر ہوای اڈے پر بھی سیکیورٹی کے مزید بہتر اقدامات کرنے کی تیاریاں کی گئی ہیں بلکل ہائی ٹیک سکینرز لگانے کی ابھی ایک سلسلہ چل رہا ہے ہائی ٹیک سکینرز اور وہ پیٹ سکینرز کی طرح موگ کرے گا وہ ایک ہائی اینڈ سیکیورٹی زون کو لے کر جیسے زیر ڈیفنز زون کی میں بات کروں تو جسے انٹرنیشنل ائرپورٹ سے ہائی ٹیک سکینرز یا پیٹ سکینرز لگائے گئے ہوتے ہیں باڈی کو فل فل سکین کرنے کے لئے جس میں کوئی یعنی تچنس نہیں ہوتی ہے جس میں کوئی کسی سے ہاتھ سے یا میشینری سے جو اس کو سکین کرتا تھا آپ ایک ہائی ٹیک اینڈ سکینرز لگیں گے جو فل باڈی کو سکین کریں گے اور کوئی بھی چیز اگر کوئی صدانہ خاصتہ کوئی لے کر جل رہا ہے یا جا رہا ہے تو وہ سکینرز بالکل اسے روک کے وہاں سے اشارہ کر سکتے ہیں کہ اس کے اندر کونسی چیز ایسی ہے اور دوسرے جانب جب ہم نے صبح صبح ائرپورٹ ایرپورٹی کے ڈریکٹر مستر دھوکے سے بات کی تو ان کا بھی ماننا ہے کہ انتر آج ہوایی اڈا شہر اسرنگر میں یہ سکینرز بہت جلد انسٹال ہو رہے ہیں اور جس طریقے سے منسٹری آف ایوییشن نے فیصلہ لیا ہے کیونکہ ایک سکیورٹی کا معاملہ جو ہے خاص طور پر کشمیر کو لے کر ہے اور خاص طور پر اسے کرونا وائرس اور کووڈ نائنٹین کا بھی کہہ رہے تو کافی ساری چیزوں پر اسے جان دیا جا رہا ہے یعنی جس میں سوشل ڈسٹنسنگ یا ہائی ٹیک گیزٹ لگائے جا رہے تو آنے والے ٹائم میں تفصیلات فراہم کرنے کے لیے تو لوگ ڈاؤن کا آج ایک ہفتہ مکمل ہو چکا ہے وادی کشمیر کے اندر بھی پابندیاں مسلسل برقرار ہیں اور اسی لوگ ڈاؤن کے بیچ ہم جہاں پر مختلف شعبوں کے متاثر ہونے کی بات کر رہے ہیں تو کئی اہم کاروباری ادارے بھی جمہو کشمیر کے اندر اب تک جمہو کشمیر میں جہاں پر اس وائرس کا کہہ جاری ہے تو کئی اہم شعبوں کا کام کاج بری طرح متاثر ہوا 24 گھنٹوں میں 701 نئے کیس سامنے آئے ہیں اور ان 701 نئے معاملات میں صرف سرنگر زلاہی جہاں پر سب سے زیادہ 293 کیسز ریپورٹ کیے گئے ہیں وہیں جمہو کے اندر بھی انتظامیہ کا بڑا فیصلہ ہفتے میں دو دن لوگ ڈاؤن کا اعلان اور اب جمہ سے شام 6 بجے سے سوموار سبح 6 بجے تک مکمل بندشیں آئد رہیں گی کوویڈ 19 کے کہہر کے بیچ اب چونکہ عید الازحہ کی آبد ہے اور اس پیچ لگاتار بندشیں مختلف علاقوں کے اندر آئد کی گئی ہیں تاجر طبقہ سب سے زیادہ پریشان ہے اور ایک اندازے کے مطابق ایک ریپورٹ جو ابتدائی ریپورٹ سامنے ہے اس کے مطابق تین سو کروڑ روپے کا نقصان ہو سکتا ہے عید الازحہ کی آبد سے قبل وادی میں سخت بندش آئد اور تاجروں کو تین سو کروڑ روپے کے نقصانات کا خدشہ ہے اور جہاں پر ہر گزرتے دن کے ساتھ ان تاجروں کو مشکلات سے گزرنا پڑ رہا ہے اب حکومت سے مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ انہیں مزید ریائت ملنی چاہیے کم سے کم چھوٹے کاروباریوں کو اس وقت اور بھی مزید مشکلات سے دوچار نہ ہونا پڑے ان کو انتظامیہ مقامی سطح پر یا سرکار اس وقت راحت پہنچائے تاجروں نے ایک بار پھر عید الازحہ سے قبل انتظامیہ سے ریائت دنی کی مانگ کی ہے نرمی برتی جائے اس کا مطالبہ کیا ہے اور مرکزی حکومت کے جانب سے گزشتہ برس جب پانچ اگست کو جمہو کشمیر کی آئینی حیثیت ختم کی گئی تھی اس کے بعد لوگ ڈاؤن یا پھر نامسائد حالات کی وجہ سے کئی اہم شعبے جن میں تاجر پیشہ افراد سب سے زیادہ ہیں وہ اس وقت پریشانی سے گزر رہے ہیں اور عید الازحہ سے قبل جہاں پر پابندیاں کافی سخت ہیں کاروبار ٹھپ ہیں اس وقت ٹرافک مکمل طور پر بہت تل ہیں پبلک ٹرانسپورٹ کو چلنے کی اجازت نہیں ہے ان سب کے بیچ میں عید الازحہ سے قبل جب وادی میں بندشیں سخت ہیں مختلف علاقوں کے اندر مختلف ازلہ پر انتظامیہ مقامی سطح پر بڑے فیصلے لے رہی ہیں اور ان فیصلوں کے بیچ تاجر پیشہ افراد سب سے زیادہ نقصان اٹھا رہے ہیں اور اب لوگ ڈاؤن یا پابندیوں میں نرمی برتنے کا انتظامی سے مطالبہ کیا جارہا ہے ہمارے ساتھ کی ٹی ایم ایف کے چیف اس وقت یاسین خان صاحب فون لائن پر بہت شکریہ یاسین صاحب جوائن کرنے کے لیے ابھی موجودہ صورتحال میں کوئی امید بچی ہے کہ انتظامیہ کے سامنے جب آپ بات رکھتے ہیں تو شاید آنے والے دنوں میں کچھ نرمی برتی جا سکتی ہے کیونکہ کرونوں کا نقصان اب لاکھوں کی بات بھی نہیں رہی کرونوں روپے کا نقصان اس وقت خود آپ سے جڑے ہوئے لوگ یا پھر تاجر پیشہ افراد اس وقت ہر گزرتے دن کے ساتھ اٹھا رہے ہیں آسف ایسا ہے کہ ہماری باتیں جب بھی انتظامیہ سے ہوتی ہیں تو کوئی معقول جواب ہمیں نہیں ملتا ہے لیکن ہم میں ساتھ میں یہ بھی آپ کو بتانا جاؤں کہ یہ بڑا امپارٹنٹ ہے کہ آپ لوگوں کو یہاں گلا رہے ہو ٹھیک ہے وہ یہاں پہ لیبر کا قسم کرنے کے لیے آ رہے ہیں یہاں پہ لیبر کی شارٹیج ہے میں بھی مانتا ہوں تو ایک طرف سے ہم یہ سمجھنے سے کاثر ہیں کہ آپ لوگوں کو یہاں آنے دیتے ہو آپ دورزم کو پرموٹ کر رہے ہو دوسری طرف سے یہ ایک وبائی بیماری فیلی ہوئی ہے اور آپ ہمارے جو ہمارا تجارت ہے ہمارے لیے آپ کے لیے نہیں یہ حقیقت ہے کہ یہ یہ ہر ایک کی زندگی کا سوال ہے اس میں ہر ایک کی زندگی انوال ہو ہے ہم چاہتے ہیں کہ کوئی بھی انسان نہیں چاہے گا کہ میں ابھی مر جاؤں لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں انتظامیہ کو یہ بھی سوچنا ہے کہ تاجروں نے پچھلے دو ایڈے نہیں دیکھی ہیں اور نہ دو ایڈوں میں کچھ منافع کمایا ہے نہ کوئی کاربار کیا ہے ان کے ملازم ابھی ان کے ملازموں کے حالات بڑے بہتر ہیں روز کا تقریباً ڈیڑھ سو کروڑ روپے کا نقصان ہو رہا ہے اگر ہم یہ صرف نبی دن کا نقصان مانے تو یہ تقریباً چودہ ہزار کروڑ کا نقصان ہے جو کہ ہماری برداشت سے باہر ہے اور اس سے پہلے بھی اگر ہم لاغڈاؤن اگست کے لاغڈاؤن کی بات کریں تو اس کا نقصان تقریباً تقریباً تیس ہزار سے چالیس ہزار کروڑ کا نقصان ہو چکا ہے اور ہماری معیشت تباہ ہو چکی ہے اس حوالے سے آج انتظام یہ کو چاہیے تھا کہ کچھ دن عید کے لیے اور یہ ہمارے مسلمانوں کا ایک بہت بڑا فیسٹیوال ہوتا ہے اس میں عید قربانی بڑا اہم ضروری تھی کچھ ایس اوپیز کو فالو کرنے کے ساتھ ساتھ ذمہ داری ہم پہ ڈال دیتے ہم بھی تیار ہیں آج ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہم لوگوں تک یہ بات پہنچائیں کہ آپ نے ایس اوپیز کو فالو کرنا تو یاسین صاحب آپ کے طرف سے کوئی نیا پلان مرتب کیا گیا ہے انتظامیاں کے ساتھ کس طریقے سے آپ نے تیاریاں کرنی ہے کیونکہ کووڈ ڈالنے سے بھی بچنا ہے اور کاروبار بھی چلانا ہے بلکل ہم نے ساری چیزیں انتظامیاں کو بتا دی ہیں دیو جل انتظامیاں کو بتا دی ہیں اور ڈیڈی صاحب جو ہمارے ڈسٹک ڈاولمنٹ کمیشنر صاحب ہے ان تک بھی یہ ہم نے بات پہنچائی ہیں لیکن مجھے لگتا ہے کہ یہ ان کے بھی ہاتھ سے بہار کہیں بات ہے یہ ان کے بھی حد اختیار میں نہیں ہے کہ یہ لاگڈاؤن کھولنا ہے کہ نہیں کھولنا ہے میں سمجھنے سے کاثر ہوں کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے جو چیز جو چیز ڈسٹک ڈاولمنٹ کمیشنر صاحب کے ہاتھ میں تھی جو خود ڈسٹک ڈیزاسٹر منیجمنٹ کا کیئرمن ہے وہ خود دیکھ لیتے ہیں ان ساری چیزوں کو لیکن وقت دینے کے لیے بات رکھنے کے لیے بات تاجروں کی ہو رہی ہے تو جمع کشمیر کے اندر کئی اہم شعبے متاثر ہوئے سیاحت کی بات ہو محکمہ تعلیم کی بات ہو تو تاجر طبقہ بھی اس وقت بری طرح متاثر ہوا ہے کام کاج چھپ ہے اور ہر گزرتے دن کے ساتھ یاسین صاحب جو کہہ رہے تھے ایک سو پچاس کروڑ روپے کا نقصان اس وقت تاجر طبقہ کو اٹھانا پڑ رہا ہے بڑھتے آگے بات اب ہاؤسنگ پولیسی دو ہزار بیس پر سرکار کا وضاحتی بیان سامنے آیا ہے سیاسی جماعتوں کی جانب سے جو اس پر حدف تنقید انتظامیں کو بنایا جا رہا تھا اس پر سرکار کا کہنا ہے کہ تابیراتی دھانچوں کے لیے مخصوص علاقوں کی نشاندہی کی گئی ہے اور سب ہی تعمیرات ایک منصوبے کے تحت ہوں گی اور اس پر کسی طرح کی کوئی افواہیں پھیلانے کی ضرورت نہیں ہے سرکاری جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ عوام کو گمراہ نہ کریں پولیسی کو لے کر دو ہزار بیس کی جو پولیسی مرتب کی گئی ہے اور حکومت نے حال ہی میں جو سٹریٹیجی کے علاقوں میں تابیراتی سرگرمیوں باقاعدہ بنانے کے لیے یہاں پر خصوصی اختیارات کو منظوری دی ہے جو کہ فوجی عملے کے کام کاج اور تربیتی ضروریات کے لیے لازمی ہے اور اس فیصلے کے بارے میں میڈیا میں گلت تاثر پیدا کیا جا رہا ہے سرکاری ترجمان کا بیان سامنے آیا ہے باز ابتہ طور پر جو سرکاری پولیسی تھی اس کو حدف تنقید مختلف سیاسی جماعتوں نے بنایا تھا اس پر بیان سامنے آئے تھے جمہو کشمی نیشنل کانفرنس پی ڈی پی اور دیگر علاقہ جماعتوں کا اس پر سرکار کا وضاحتی بیان سامنے آیا اور تامیراتی دھانچوں کے لیے پہلے ہی مختلف علاقوں کی مخصوص علاقے ہیں جن کی نشاندہی ہو چکی ہے ایسا سرکار کا ماننا ہے اور سیاسی جماعتیں عوام کو اس پر گمراہ نہ کریں بڑھتے ہیں آگے بعد جمہو کشمیر میں اس وقت سب سونے کی لوٹ ہو رہی ہے بڑے پیمانے پر شمالی کشمیر سے لے کر جنوبی کشمیر کے مختلف علاقوں کے اندر گیر قانونی طریقے سے جنگلات کی کٹائی اس وقت بھی ہو رہی ہے حالانکہ مسلسل محکمہ جنگلات کی جانب سے اس پر اقدامات کیے جارہے ہیں لیکن مقامی لوگوں نے ایک بار پھر محکمہ جنگلات پر سوال اٹھائے ہیں شمالی کشمیر کی خبر ہم آپ کو بتا رہے ہیں جمہو کشمیر کے اندر سب سونے کی لوٹ ہو رہی ہے جہاں پر ایک بار پھر خاص طور سے راجوار ہنوارہ کے اندر جہاں پر جنگلات میں گیر قانونی طور پر کٹائی کا معاملہ سامنے آیا ہے اور انتظامیہ کو حدف تنقید بنایا جا رہا ہے مقامی لوگ محکمہ جنگلات کے کام کاج پر اس وقت سوال اٹھا رہے ہیں شمالی کشمیر کے راجوار ہنوارہ سے ہم آپ کو بڑی خبر بتا رہے ہیں گیر قانونی طریقے سے جنگلات کی کٹائی یہاں جاری ہے اور مقامی لوگ اب اس میں انتظامیہ سے مداخلت کی اپیل کر رہے ہیں اور کئی سوال بھی اٹھا رہے ہیں ہمارے ساتھ ہماری نمائندے شمیم بھٹ ہے شمیم کیا کچھ مزید تفصیلات ہیں انتظامیہ کیا کچھ کہہ رہے ہیں اور پورا معاملہ جو سامنے آیا ہے اس کے بعد کوئی ایکشن انتظامیہ کی جانب سے جی آسف آپ کو میں یہ بتاتا چلوں کہ فارسٹو ڈیوزن لنگیت اگر رینج باور یا راجوار کی بات کریں گے تو جنگلات کا صفیہ ہو رہا ہے سر سپسونے کی لوٹ خصوط بڑے پائمانے پہ چل رہا ہے جو لاکڈاؤن کی وجہ سے جنگلات کا دندہڑے جو ہے وہاں پہ کٹر کا استعمال کرتے ہیں پہلے وہ آری کا استعمال کرتے ہیں آج وہ کٹر کی استعمال کرتے ہیں جسے کافی جنگلات کو نقصان ہو رہا ہے تو اس میں معاملہ انتظامیہ کے نوٹ اس میں لائے گیا ہے کیا اور کوئی ایکشن ہوا اس پر کئی بار ہم نے انتظامیہ کی نوٹس میں بھی لائے ہیں مگر جو ہے یہ لاکڈاؤن کا جس طرح یہاں پہ کورونا کا کیا ہے ایک طرف کورونا کا کیا ہے دن با دن جاری ہے تو اسی حالے سے جو فارف لنگرے کی اگنا بات کریں تو وہاں پہ ان کا کچھ اثر نہیں ہے وہاں پہ دن دھائیڑے جو کل بھی میں نے کوئی جنگل کا دورہ کیا ہے وہاں پہ جو آری چلاتے ہیں پہلے وہ آری چلاتے تھا آج وہ کٹر کا استعمال کرتے ہیں جس سے پورا جو ہے جنگلات کا صفائیہ ہو رہا ہے چلی بہت بہت شکریہ تفصیلات فراہم کرنے کے لئے لنگیٹ اور راجوار ہنوارا کے اندر جہاں پر انتظامیوں پر سوال اٹھ رہے ہیں اور جمع کشمیر کے اندر سب سونے کی کٹائی پر اس وقت محکمہ جنگلات کو رشانہ بنایا جا رہا ہے اور مقامی لوگوں نے یہ بھی الزام آئید کیا ہے کہ وہ جنگل سمگلرز یا وہ لوگ جو گہر قانونی طور پر جنگلات کی کٹائی کر رہے ہیں وہ اس وقت متلکہ محکمے کی دیکھ ریک میں سب کام کر رہے ہیں لیکن انتظامی کی جانب سے اس پر کوئی حتمی بیان سامنے آنا بھی باقی ہے